اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسے کیا کہا آپ یہ گفتگو سنیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک ماں کے لئے بچے کا درد کیا ہوتا ہے وہ صرف ماں بتا سکتی ہے اور پھر اس ماں نے ایک نہیں دو بچوں کا درد برداشت کیا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں دشتگردی کا ماحول تھا اور اس وقت اس ماں نے پاکستان کے لئے اپنے دو چھوٹے بچے قربان کر دیئے مگر اس وقت کے کور کمانڈر پشاور نے اسے کہا کہ کیا ہوا کہ اگر آپ کے دو بچے شہید ہو گئے پاکستان میں اور بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں آپ اور بچے پیدا کریں گے آپ ان لوگوں کی بھی حیثی کا اندازہ لگائیں اور ان کے جانور پند کا آپ اندازہ لگائیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی شاید اپنے بچوں کا درد نہیں دیکھا ہے اور یا ان کو دوسروں کے بچوں کا درد کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کے دو بچے آرمی پبلک سکول میں شہید ہوتے ہیں اور پھر آرمی کا ایک آفیسر اس ماں کو دلاسہ دینے کے بجائے اسے کہتا ہے کہ آپ برداشت کریں اگر آپ کے دو بچے شہید ہو گئے آپ اور بچے پیدا کر لیں گے کیا یہ بچے پیدا کرنا اور پالنا اتنا آسان کام ہیں کیا یہ کور کمانڈر اپنی بیوی کے ساتھ یہ بات برداشت کر لے گا کہ جب اس کے خدا نہ خواستہ بچے شہید ہو جائے اور کوئی اور آفیسر اس کی بیوی کو کہے کہ آپ برداشت کر لیں آپ اور بچے پیدا کر لیں گے سوال آپ کے اوپر ہے جواب کومنٹ باکس میں ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں